بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کے مفتی آزم نے اعلان کیا ہے کہ اگر کرونا وائرس کی وبا جاری رہتی ہے تو نماز تراوی اور عید الفطر لوگ گھروں میں ہی ادا کریں ناظرین گرامی سعودی حکام کے مطابق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال رمضان مبارک کی تراوی مسلمان اپنے گھروں میں ہی ادا کریں کیونکہ مطلقہ حکام نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر تراوی مساجد احتمام کرانے سے منع کیا ہے اب مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ربٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے انہوں نے کہا کہ عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کرنے سے متعلق ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کرونا وائرس کے پیش نظر نماز عید کھلی جگہوں اور مساجد میں ادا نہ کی جا سکے تو ایسے میں خطبے کے بغیر لوگ اسے گھروں میں ادا کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلے سعودی عرب کی حکومت نے عالمی وبا کرونا وائرس کے پیش نظر رمضان میں مساجد میں نماز تراوی کے احتمام نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جب تک کرونا وائرس کی وبا ختم نہیں ہو جاتی تب تک مساجد میں نماز پر پبندی رہے گی سعودی عکومت نے لوگوں کو گھروں میں نماز تراوی اور دیگر نمازیں پڑھنے کی ہدایت کی ہیں دوسری جانب سعودی عقام نے نماز جنازہ کے دوران پانچ سے چھے لوگوں سے زائد جمع ہونے پر بھی پبندی لگا دی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے